السلام علیکم دوستو معلومات کی دنیا میں خوش آمدید آج آپ کو جو میں معلومات بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ناقابل یقین سائنس کی سچائیاں کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ انسان ہزاروں سال سے شعور کی شہرہ پر چلتے ہوئے اپنے محول کو سمجھنے میں سرگرم ہے لیکن اس کے باوجود آج بھی اگر ہم اپنے آس پاس نظر دھوڑائیں تو پور سراریت اور خوبصورتی حیرت میں ڈبو دیتی ہے جہاں ہماری کائنات پور سراریت کا منبع ہے وہیں یہ زمین اور ہمارا وجود بھی کسی سے کم نہیں ہے قدرت نے اس میں وہ حیرت انگیز مظاہر شپا رکھے ہیں جنہیں سمجھتے ہوئے انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے مگر اس کے باوجود یہ ایک پہلی کی طرح موجود ہے اور ہمارے سامنے ہیں آج ہم اپنے دوستوں سے آٹھ ایس سائنسی سچائیاں شیئر کریں گے جن کو بظاہر حضم کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے نمبر آٹھ جون جون سائنس نے ترقی کی ہے تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا جا رہا ہے کہ زمین پہ زندگی کی شروعات کیسے ہوئی آج حیاتات کے ماہرین نے یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ شاید زندگی کی شروعات سمندر کی گہرائیوں میں موجود گرم چمنیوں میں ہوئی زندگی کی اس ساتھ شروعات میں ڈی این اے ناکامی کیمیکل نے اہم کردار ادا کیا آج تمام جانداروں میں یہ کیمیکل موجود ہے اس میں وراثتی جینز موجود ہوتے ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتے رہتے ہیں الگرز ڈی این اے بزاتے خود انتہائی پیچیدہ مالیکیول ہے اس کی پیچیدگیوں کا اندازہ ایسے لگائی ہے کہ ڈی این اے انسان کے جسم میں دھاگوں کی طرح لپٹا ہوتا ہے اگر آپ اپنی جسم میں موجود تمام ڈی این اے کو دھاگے کی طرح کھول کر سیدھا کر دیں تو ان کی لمبائی پچپن ارب کلومیٹر بنتی ہے یہ کتنی زیادہ لمبائی ہے اس کا اندازہ ایسے لگائے کہ زمین کا پلوٹوں سے فاصلہ چھ ارب کلومیٹر ہے یعنی آپ ایک انسان کے ڈی این اے سے ہمارے نظام شمسی کو چار مرتبہ لپٹ سکتے ہیں پھر بھی اربوں کلومیٹر ڈی این اے کا دھاگہ آپ کے پاس باقی ہوگا نمبر ساتھ دوستو کھلا میں ایشیا عجیب و غریب برطاو کرتی دکھائی دیتی ہیں کیونکہ وہاں زیرو گریوٹی کی ساتھ ساتھ ہوائی دباؤ موجود نہیں ہوتا اسی خاطر زمین سے چار سو کلومیٹر کی بلندی پر عالمی کھلائی سٹیشن موجود ہے جو ہمیں وقت کھلا میں زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے اسی کھلائی سٹیشن میں ہونے والے تجربات کے ذریعے ہمیں کھلا کے متعلق بہت کچھ سمجھنے کو ملا جدید تحقیقات بتاتی ہے کہ اگر کھلا میں ایک جیسی خالص دھاتوں کو نزدیک دکھ لائی جائے تو وہ ایک دوسرے سے انتہائی مضبوطی سے جھڑ جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کھلا میں کوئی ہوا یا ایسا مالیکول نہیں ہوتا جو دھاتوں کے مابین رکاوٹ پیدا کر سکے جس وجہ سے دھاتوں کے مالیکول جڑ جاتے ہیں اس مظہر کو کولڈ وینڈنگ کہا جاتا ہے نمبر چھے جب چند صدیان قبل کسی سے پوچھا جاتا تھا کہ زمین پیس اپ سے چھوٹا انسر کون سا ہے تو عمومت جواب میں ایٹم کا لفظ سنائی دیتا تھا مگر اب ہم جانتے ہیں کہ ایٹم کئی ننے ذرا سے مل کر بنتا ہے جنہیں سب ایٹومک پارٹیکلز کہا جاتا ہے جبکہ سب ایٹومک پارٹیکلز بھی کوار سکس میں مل کر بنتے ہیں چونکہ توس ایشیا کو ہم مزید پریس نہیں کر سکتے جس وجہ سے ہمیں گمان ہوتا ہے کہ انہیں مزید چھوٹا نہیں کیا جا سکتا لیکن جدید سائنس بتاتے ہیں کہ ٹھوس ایشیا میں مجود ایٹمز اور ان سب کے ایٹومک پارٹیکلز کے دریمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے ایک ایٹم 99.99 فیصد تک خالی ہوتا ہے اگر آپ کسی طریقے سے تمام انسانوں میں مجود ایٹمز کو دبا کر ان میں خالی جگہ فیل کر دے تو آپ دنیا میں مجود تمام انسانوں کو ایک شوگر کیوب یعنی چینی کے ڈھیلے میں فٹ کر سکتے ہیں نمبر پانچ ہمیں علم ہے کہ جب چودہ عرب سال قبل بگ بینگ واقعہ رونما ہوا اس تو اس کے نتیجے میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کے بادل کائنات بھر میں وجود میں آئے اس زمن میں ایک اہم سوال نے کئی عرصے تک سانجدانوں کو الجھائے رکھا کہ پھر ہمارے جسم میں مجود کیلشیم آئیرن جا بجا بکھری اکسیجن کیسے بنی جس کا جواب جدید فلکیار نے یہ دیا کہ جب کوئی ستارہ اپنی طبیع عمر پوری کر دے کے بعد اکتامی مراحل کی جانب بڑھتا ہے تو کیلشیم آئیرن اور دیکھر بھاری اناثر اس کے مرکز میں وجود میں آتے ہیں بعد ازہ جب ستارہ دھماکے سے پھٹتا ہے تو یہی اناثر کائنات بھر میں پھیل جاتے ہیں اسی طریقے کار کے ذریعے یہ اناثر زمین تک بھی پہنچتے ہیں لہٰذا یہ آئین ممگن ہے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں موجود ایٹمز کسی اور ستارے کے مرکز میں بنے ہوں جبکہ بائیں ہاتھ میں موجود ایٹم کسی اور ستارے کے مرکز میں وجود میں یاد ہوں نمبر چار دوستو ہمارا کائنات کے ساتھ گہرا رشتہ ہے کیونکہ ہماری پیدائش کے لیے ستاروں کو مرنا پڑا جہاں ہمارے جسم میں موجود دیکھر اناثر ستاروں کی یادگار کے طور پر موجود ہیں وہیں ایک ایسا انصر بھی موجود ہے جو بیگ بینک واقعی کی یادگار ہے اور وہ انصر ہائیڈروجن ہے جو ہم سب کے جسم میں بیگ بینک کی باقیات بھی موجود ہے کیونکہ ہائیڈروجن ایٹم ووز ذرا ہے جو بیگ بینک کے وقت وجود میں آیا تھا نمبر تین نوے کی دہائی میں پیدا ہونے والے نوجوان ٹی وی کے شور سے لازمی واقف ہوں گے جب کبھی پہلے ٹی وی خراب ہوتا تھا یا ریڈیو بھی اسٹیشن سرچ کیا جا رہا ہوتا تھا تو یہ عجیب و غریب شور سنائی دیتنا عمومی بات ہوتی تھی کیا آپ نے کبھی گوھر کیا کہ یہ شور کیسا اور کیوں سنائی دیتا ہے آئیں آج ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں اس شور کو کوزیمیم کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دراصل وہ لہرے ہیں جو بیگ بینک کے تین لاکھ سال بعد پوٹ کا پوڑی کائنات میں پھیل گی لہٰذا آپ کائنات میں تنہا زمین سے کروڑوں نوری سال دور ہی کسی مقام پر موجود کیوں نہ ہو اگر آپ ریڈیو آن کر لیں گے تو یہ شور تب بھی آپ کو سنائی دے گا اسی خطر کچھ شاہدان ان لہروں کو بیگ بینک کی گونج بھی کہتے ہیں نور دو جوں جوں ہم کائنات کے مطلق سمجھتے جا رہے ہیں اسی طرح اس کی عوضیتیں ہمیں ڈرار رہی ہیں جیسے ہر شہ ایک مقصود رفتار سے سفر کرتی ہیں بلکل ویسے ہی کائنات اتنی بڑی ہے کہ دیگر کہکشاوں کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں لاکھوں کروڑوں سال لگتے ہیں لہٰذا آپ جب کائنات کو دیکھ رہے ہوں تو دراصل آپ کروڑوں اور وہ سال ماضی میں چھانک رہے ہوتے ہیں آج وہ ستارے کا ایک شاہ موجود بھی ہیں یا نہیں کیا کائنات کی موجودہ حالت کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم نمبر ایک ہمیں علم ہے کہ حضرت انسان نے اقواماً سال پہلے چاند کو تسخیر کر کے تاریخ انسانی میں منفر اعزاز اپنے نام کیا عوام الناس میں مشہور ہے کہ صرف نیل اور مسٹرنڈنگ چاند پر پہنچے تھے مگر حقیقت یہ ہے کہ نیل آرمسٹرنگ سمیت بارہ خلابات مختلف مشینز میں اب تک چاند پر جا چکے ہیں پانچ دہائیاں قبل چاند پر جانے والے ان خلاباتوں کے قدموں کے نشانات اگلے کروڑوں سال تک یوں ہی قائم و دائم رہیں گے کیونکہ چاند پر ہوا اور پانی نہیں ہیں جو ان کے نشانات کو مٹا سکتے ہیں دوستو جیسے جیسے ہم سائنسی لحاظ سے ترقی کی جانب گام مزن ہیں اسی طرح ہمیں قدرت کو سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے ہم اپنے آس پاس موجود واقعات کو والگ تناظر میں دیکھنا شروع ہو گئے ہیں سائنس خوبصورت اور حیران کر دینا والا علم ہے لہذا سائنس خود پی سیکھے اور دوسروں کی بھی سکھائیے مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریے